سورج is a source of light جہاں جتنی روشنی ہوگی وہاں اتنی ہی زندگی ہوگی جہاں جتنی روشنی ہوگی وہاں اتنے ہی نئے رستے ہوں گے it is creating the spark of life زندگی میں وہ جو passion create ہوتا ہے جس سے کسی mission کو fulfill کرنے کی توجہ پیدا ہوتی ہے یہ وہی لمحات ہیں this is the right time to start a new business this is the right time to start a new relation this is the right time to start a new investment اسلام علیکم لیوز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرسیز کے ساتھ میرے پاس جو آسٹرولوجیکل ایونٹ کی نیوز ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے نیوز 22 اکٹوبر کو اس ہفتے ہفتے کے دوسرے ہی دن آپ کا رولنگ پلانٹ سورج آپ کے لیے آپ کے فورتھ اینگل پر آ جائے گا آسٹرولوجیکل پہلے اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں پھر اس کی فائدے آپ کی ذات پر کیا ہوں گے سب غیر معمولی ہیں ہر ایک لائن سننے والی ہے میری ریسرچ بیسز پر مبنی ہے سب تفصیل بیان کروں ایک تو سورج آپ کا رولنگ پلانٹ ہے یہ معنی ہے یہ معنی ہے ہیٹ ہیٹ فر پرفارمنس انرجی جہاں جتنی روشنی ہوگی وہاں اتنی ہی زندگی ہوگی جہاں جتنی روشنی ہوگی وہاں اتنے ہی نئے رستے ہوں گے اور سورج کا جب بھی کسی اچھے انگل پر ٹرانزٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ بینیفٹس لیوز اٹھاتے ہیں یہ program كل آپ فیستے ہیں لائے لیوز اٹھاتے ہیں لائے ل janganوز امین باری اپنی و لائف کرنا ہے اپنی و کروی در موزت گن ہیں لائوز اٹھاتے ہیں لائی اٹھاتے ہیں لائے شما responsive و باتر مطورس احساسیات ڈوچожуہ طرف ورسات حافظ اور مباوچس س باس چیز سب سے اٹھاتے ہیں لائے والسکار thief رالسان شاہρί تو جاہر دیو snapراین یہ کوئی درائنگ روم ٹاک نہیں ہے یا میں کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات نہیں بول رہا پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں تمام آسٹرولوجیکل آویرنس رکھنے والے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ سورج اگر فورتھ اینگل پر ہو مرکری کے ساتھ ہو لیوز کے لیے وہ ایک پلر آف لائف ثابت ہوگا جہاں وہ اپنی لائف میں انتہائی کمفرٹیبل ہوں گے مینٹلی بھی فیزیکلی بھی ریلیشنشپ وائز بھی اور میٹریل یا فینانشل ساید میٹھ کی فریڈم کی طور پر یہ موجودی وائیرہ کا جانچ سکتا ہے بھی شام پر کے لیے صورت نے فرمائی ہو۔ یہ ہے نکی طور پر کیلیشنٹ مبدیوی استعمال دیانیا پہتے ہیں یہ میں جانچ سنتیا کے لیے ہاں یہ میٹھو گدا آلے بتا ہے کوئی ہائر ایڈوکیشن کوئی ایگزیم اسی مرکری اور سن کی باہمی دوستی کی وجہ سے یا ہنڈر پرسنٹ یا آل موسٹ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ان یور پلانز ان یور کمیونکیشن ان یور پبلک ایمیج اور ایون ان یور اتھارٹیز یہ زندگی میں وہ جو پیشن کریئٹ ہوتا ہے جس سے کسی مشن کو فل فل کرنے کی توجہ پیدا ہوتی ہے یہ وہی لمحات ہیں سال میں ایک دفعہ تقریباً اکتوبر کے اسی سیزن میں سورج آپ کے فورتھ اینگل پر سے گزرتا ہے اور یہ ہے جب آپ اپنے اس انٹرنل سپارک کو اپنے اندر پیدا ہونے والے اس شولے کو آپ باہر نکال کر دنیا میں حلچل مچا سکتے ہیں اپنی نالج بڑھا سکتے ہیں ریپوٹیشن، اتھارٹی، فینینشل اچھیومنٹس اور ریلیشنشپس اس میں دیگر پلانٹس بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لیں گے جیسے وینس آپ کے فیفتھ اینگل پر ہے ایسے ایڈیال فر یور لف لائف ایسے ایڈیال فر یور لائف پارٹنشپ ڈیسیجنز ایسے ایڈیال فر یور پرپوزلز پرپوزل ایکسیپٹنس اظہار محبت کھانا پینا اچھا لگنا لباس موسمی تغیر اچھے لگنا یہ سب آپ کو اچھا لگے گا وینس ایز یور ہیومر آپ کی حصے مزہ وینس ایز یور کیریئر سورج لیوز کو سورج بھی سپورٹ کرتا ہے وینس بھی سپورٹ کرتا ہے جب بھی کبھی وینس اچھی فارم میں ہو تو کیریئر آئیڈیاز یا کیریئر گروت ایکسپیکٹ کی جا سکتے ہیں وینس ایز آلسو گوڈ دو پلانٹ اس وقت ریٹو گریڈ ہیں سیٹرن کا ریٹو گریڈ ہونا تو اچھا ہے وہ آپ کے ایٹھ اینگل پر ریٹو گریڈ ہے جب تک وہ ریٹو گریڈ ہے ویڈاؤٹ انی رزیسٹنس ویڈاؤٹ انی ہرڈل ویڈاؤٹ انی ڈیلے جب وہ ڈائریکٹ ہوگا تو پرابلمز کرے گا تو ابھی اس کا ریٹو گریڈ ہونا تو اچھا ہے لیکن نو تاریخ کو جوپیٹر ریٹو گریڈ ہوا ہے ایسے لیوز جو ٹیم ورک کرتے ہیں ایسے لیوز جن کے بہت سارے ایمپلوئیز ہیں ایسے لیوز جو کسی آثورٹی پر ہے سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہیں بہت سارے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے انہیں کیئرفل ہونا ہوگا لیکن ایسے لیوز جو انڈویجول ہیں صرف اپنی ذات کے ہی جواب دے ہیں خود اچھا کام کریں گے تو اچھے ریزلٹس لیں گے وہ اوکے چلیں گے انہیں کوئی پراؤلم نہیں ہے ٹیم ورک والے سائیڈ پر پراؤلم ہوگی تھوڑے آئی ٹی والے بھی جو انفرمیشن ٹیکنالوجی آن لائن ٹریڈنگ اس طرح کی اقدامات کرتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا الجھا ہوا ٹائم رہ سکتا ہے لیکن اسے بہت آسانی سے ریکاور کیا جا سکتا ہے بائی دا سپورٹ آف یور سٹون تھرپی جیمالوجیکل آرٹ آف ہیڈنگ اگر آپ روبی بلو سفائر ایمرلڈ یا ڈائمنڈ ان چاروں سٹونز میں سے کوئی ایک پہنے میں امفیسائز کروں گا روبی کی طرف جائیے یا بلو سفائر کی طرف جائیے ایمرلڈ اینڈ ڈائمنڈ دو ایسے سٹونز ہیں جو ریئر ہیں کم میسر آتے ہیں تو ان کو پھر آپ سیکنڈ آپشن کے طور پر رکھئے فرسٹ آپشن روبی یا بلو سفائر کی شکل میں رکھئے تو آپ کے لئے مفید ہوں گے ساتھ میں سور شمس پڑھئے پانچ دفعہ ایک دن میں تو آپ کے لئے آئیڈیل سرکمسٹانسز پروڈیوس کر دے گی یہ جو گولڈن سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک میتھرڈ کے تحت ایک سسٹیمیٹک سپن اور سسٹیمیٹک روٹیشن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آیا ہے اس کو مزید انہینس کر سکیں گے اور اس نعمت سے میکسیمم فائدہ لے سکیں گے پھر بھی کچھ کمی رہ جائے آپ کو لگے کہ چیزیں گلجتی ہیں ابھی بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ابھی بھی آپ کے پاس آئی ہوئی کام یا بھی آپ کے ہاتھ سے فسل جاتی ہے تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چاہیے تاکہ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے کہ آپ کی اپنی ورث کیا ہے آپ کی اپنی لیڈرشپ کتنی ہے آپ کتنی آثورٹی کو فیس کر سکتے ہیں کتنا ہارڈ ورک کر سکتے ہیں وہ برچارٹ سے سب پتہ چل جاتا ہے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں برچارٹ کے لیے آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں مٹو فری فورم نہیں ہے لیوز ہوفیلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس ہفتے کے لیے اتنا ہی میں نے ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا پھر بھی اگر کوئی کمی رہی ہو کوئی تشنگی ہو کوئی ابھی بھی سوال ابرتے ہوں ذہن میں سورج سے متعلق اپنی ذات سے متعلق تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں آج کل بہت کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کا جواب دے رہا ہوں اگر کوئی تھوڑا دیر سویر ہو جائے تو تھوڑا سا پیشنٹ رکھے گا جو آپ ضرور دو گا اگلے ہفتے تک آپ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت مائنہ خیز ہیں دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی ان چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر ابھی تک آپ لوگوں کی سبسکرپشن سے ہم تقریباً کوئی چھے لاکھ سبسکرائبر سے کراس کر چکے ہیں یہ آپ ہی کی محبت تھی ورنہ میں تو اپنی ڈیوٹی ہی سر انجام دے رہا ہوں جو سب ہی دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی اس محبت کی وجہ سے ہمیں بڑی کامیابیاں ملی اور اگلی کامیابیوں کے لیے آپ کی یہ ہی محبت ابھی ہمیں مزید درکار ہے اس ہفتے کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ تعالیٰ